اسلام علیکم ناظرین رمانسی ال بیٹیا کی آنے والے اپیسوٹ میں آپ دیکھیں گے کہ انم کی شادی اسی لڑکے سے ہو جاتی ہے جس سے پہلے اس کی منگنی ٹوٹ چکی ہوتی ہے دوسری جانب ساتھ کسی لڑکی کے ساتھ ہس ہس کر باتیں کر رہا تھا اور یہ نظارہ آئیزہ اور فضاد دیکھ لیتی ہے آئیزہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور گھر آ کر ساتھ سے کہتی ہے کہ کبھی کبھی ہم کسی اجنبی کے ساتھ بھی کتنے خوش ہوتے ہیں اور کبھی کبھی ہمارے اپنے ہی ہمارا دل توڑ دیتے ہیں ساتھ اسے دیکھتا ہے لیکن اسے کچھ بھی نہیں کہتا دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ دانش اور ساتھ کے والد کا بزنس میں پارٹنرشپ ہے اور یہ بات فضاد کو نہیں پتاتی اور جب اسے پتا چل جاتا ہے تو وہ بہت حیران ہوتی ہے ساتھ کا باپ بھی دانش سے کہتا ہے کہ یہ تمہاری وائف ہے جس پر دانش کہتا ہے کہ ہاں دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ آئیزہ کی پپو ساتھ کی ماں کو بلا کر کہتی ہے کہ آپ نے تو کہا تھا کہ ہمارا ساتھ کے والد سے کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر ساتھ وہاں جا کر اس کے ساتھ کیوں رہ رہا ہے جس پر ساتھ کہتا ہے کہ وہ شخص میرا باپ ہے اور میں اپنے باپ کی بیزتی برداشت نہیں کروں گا پنگنی کے انفضاء کی ساس اسے کہتی ہے کہ دانش کی زندگی تو برباد ہو گئی لیکن فارس کی زندگی میں برباد نہیں ہونے دوں گیا گیا آپ دیکھیں گے کہ فارس ہانیہ کو پروپوس کر دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی ہانیہ کہنے ہی والدی کے فضاء آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں ہانیہ تم سے شادی نہیں کرے گی یہ خیال اپنے ذہن سے نکال دو ہانیہ ہانیہ